بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتاہی و نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو ایک بار پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دیسی نسخہ لے کر آج کا نسخہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں جن کو جریان کی پریشانی ہے دھات کی پریشانی ہے منی خارج ہو رہی ہے پیشاب کے ساتھ یا پیشاب کے بعد یوں ہی منی جا رہی ہے جس کو دھات کی سمسیہ کہتے ہیں جو لوگ اس سمسیہ میں جھوج رہی ہیں مجھے کول کر کر بھی کہہ رہی ہیں اور کمنٹ بھی کر رہی ہیں ان کے لیے بہتی اچھا پاورفل اور لا جواب نسخہ ہے دوستو جن کو یہ پریشانی ہوتی ہے یقینا ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے کمزور ہوتے ہیں دپریسن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں اور منی بھی ان کی جلدی خارج ہو جاتی ہے اور منی پتلی ہو جاتی ہے اور جلدی انزال ہو جاتے ہیں اور بہت ساری سمسیہ انہیں ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں سبر کریں اور انشاءاللہ جو منسخہ آپ کو بتلاوں گا اس کو اسی طریقے سے آپ استعمال کریں پرہیز کے ساتھ جس طریقے سے میں آپ کو بتلاوں گا انشاءاللہ سمب انشاءاللہ دوستو کتنی بھی آپ کی پرانی بیماری ہو سمسیہ ہو دھات کی جریان کی انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اور منی آپ کی گوند کی طرح اس سے بھی زیادہ گاڑی ہو جائے گی چلی جان لیتے ہیں وہ کون سر اسخہ ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے تو دوستو بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی آئی ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر آل پر پرس کر دیں اور دوستو ویڈیو کو بھی ابھی سے لائک کر دیں چلی دوستو جان لیتے ہیں کون سر اسخہ ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے کہاں سے لینا ہے اور کیا کیا پرہیز کرنے ہیں تو دوستو آپ کو لینا ہے سب سے پہلے سفید موسلی پچاس گرام سیاہ موسلی پچاس گرام اسگند ناگوری پچاس گرام لاجونتی پچاس گرام اور اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ اس میں ملائیں گوجہ مصری دو سو گرام یہ پانچ چیزیں آپ کو لانی ہے پنساری کی دکان سے آسانی سے آپ کو بالکل مل جائیں گی اور دوستو ہو سکے وہیں آپ اس کو پسوا کر لے آئے ہم بھی پسوا کر لاتے ہیں آپ بھی وہیں پسوا کر لے آئے لیکن پرنتو اگر ایسا نہیں ہوتا وہ نہیں پس تھی تو آپ گھر پر لاکر امام جستے میں کوٹیں پھر مکسر مسین میں گرینڈ کر لیں باریک کر لیں پھر اس کو چنڈی میں چھان لیں اب دوستو اس کو ایک جگہ ساری کو ملالے آپ کی دوائی بلکل تیار ہو چکی ہے اب آپ کو کیسے استعمال کرنی ہے اور کیا کیا پرہز کرنے ہیں یہ آپ طریقے کو اچھی طریقے سمجھ لیں دوستو پرہز کی بات کریں تو پرہز آپ چائی کا پرہز کریں گرم چیزوں کا پرہز کریں جو تاثیر میں گرم ہوتی ہیں انڈے کا ماس مچھلی کا تلی بھونی چیزوں کا کھٹائی کا ان تمام چیزوں کا پرہز بلکل لازمی کریں کھانا نورمل کھائیں اور دوستو پیٹ میں کبز نہ بننے دیں کبز بنے تو کوئی بھی دوائی کا استعمال کریں پیٹ میں کبز نہیں ہونا چاہیے چلی جان لیتے ہیں دوائی کو کیسا استعمال کرنا ہے تو دوستو آدھا چمچ صبح میں جو چاول کھانے کا چمچ ہوتا ہے آدھا چمچ صبح میں کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے اگر گائیں کا دودھ مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے ورنہ نورمل دودھ سے آپ آدھا چمچ صبح میں لیں اور شام کو سوتے وقت کھانا کھانے کے دو یا دھائی گھنٹے بعد آدھا چمچ دودھ کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے دوستو شام کو جو دودھ میں آپ کو دوائی لینی ہے وہ منکہ کے دودھ سے لینی ہے منکہ کا دودھ یعنی چھے سے سات آٹھ منکہ آپ دودھ میں ڈالیں دودھ کو پکائیں پھر اس کو تھنڈا کریں منکہ کھالیں پھر اسی دودھ سے آپ دوائی کو کھالیں اس طریقے سے آپ استعمال کریں چالیس دن تک انشاءاللہ تمام سمسیہ اور تمام بیماری آپ کو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے اور دعا دیں گے انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی نسخہ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اس لیے کہ تاکہ آپ کی طرح جو لوگ پریشان ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوستو کمنٹ کر کے بتائیے ہماری دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی